عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الكحف کی آیات نمبر 65 سے آیات نمبر 70 تک انشاءاللہ ہم ابھی پڑھیں گے تو آیت نمبر 65 ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبد من عبادنا آتیناه رحمتم من عندنا وعلمناه من لدن علم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام وہ واپس جب پلٹے تلاش میں خضر علیہ السلام کی تو انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک ایسے بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا اب اس بارے میں نام یہاں پہ بتایا نہیں گیا لیکن احادیث میں ذکر آتا ہے کہ ان کا نام یا ان کا لقب خضر تھا اور احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب اس جگہ واپس پہنچے جہاں مچھلی ان سے گم ہوئی تھی اور غائب ہو گئی تھی تو انہوں نے ایک شخص کو بیٹھے دیکھا اور اس شخص کے پاس کے انہوں نے اسے سلام کیا تو اس شخص موسیٰ علیہ السلام کی طرف مڑا اور ان سے کہنے لگا وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السَّلَامِ تمہارے علاقے میں ایسے سلام کیا جاتا موسیٰ علیہ السلام ٹھٹھر گئے اور اچانک احساس ہوا کہ میں نے تو اپنا تعرف نہیں کرایا تو کہنے لگے انا موسیٰ میں موسیٰ ہوں تو اس شخص نے خضر اسلام نے پوچھا موسیٰ بنی اسرائیل بنی اسرائیل والا موسیٰ تو انہوں نے کہا ہاں اب یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھائر کے سوچئے پہلی بات یہ کہ خضر اسلام موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ایسے ہو رہے ہیں جس طرح ایک عمر میں بڑا شخص ایک چھوٹی عمر کے شخص سے مخاطب ہو رہا ہے تو نظر یہ آتا ہے کہ وہ عمر میں موسیٰ علیہ السلام سے پڑے تھے اور پھر ان کو استاد کا درجہ بھی حاصل تھا اب دو چیزیں اور ہو گئیں ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا وہ انہ بِأَرْضِكَ السَّلَامِ تمہارے علاقے میں ایسے سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ملک ان کے علاقے کے باشندے نہیں تھے کسی اور ملک کے باشندے تھے دوسرا وہ پوچھتے ہیں موسیٰ بنی اسرائیل یہ بنی اسرائیل کا موسیٰ ہے تو یہ ثابت ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کے بھی نہیں تھے وہ کسی اور قوم کے تھے اور کسی اور قوم میں کسی اور زبان میں تعلیمات دے رہے تھے اور نبی تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک قوم کی طرف وہی نبی بھیجتا ہوں جو ان کی زبان بولتا ہو اگر یہ بنی اسرائیل کے ہوتے اور اس علاقے کے ہوتے جہاں موسیٰ علیہ السلام ہے تو موسیٰ علیہ علیہ السلام کی نبوہ سے بھی واقف ہوتے موسیٰ علیہ السلام سے بھی واقف ہوتے اور موسیٰ علیہ السلام کے مقتدی ہوتے ان کی ان سے علم حاصل کر رہے ہوتے اور پھر ایک عام شخص نبی کو علم نہیں دے سکتا اسے پڑھا نہیں سکتا تو یہاں سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ خیزر علیہ السلام بزات خود نبی تھے عمر میں بڑے تھے اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی شاگردی میں بھی اسی لے لیا اور پھر طرز تخاطب بڑا اہم ہے قرآن مجید میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے ہوئے صحابہ کو بتایا گیا ہے کہ آپ ان سے ایسے گفتگو نہیں کر سکتے جس طرح عام لوگوں سے کرتے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا جو باز کرنے کا طریقہ اس میں انتہائی احترام ہونا چاہیے ورنہ آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے تو جو طرز گفتگو خیزر علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ ایک بڑی عمر کے نبی کا ایک چھوڑی عمر کے نبی کے ساتھ ہے اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب ان کی ملاقات ہوئی تو خیزر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا قول اللہو موسیٰ حل اتبعوکا علا ان تعلیمانی ممع علمت رشتہ حدیث میں باقیات ہے یہ آیت بیان کی گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے اس علم اور اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے اور پھر خیزر علیہ السلام فرماتے ہیں قول اللہ کہا موسیٰ علیہ السلام نے انکا لن تستطیع مائی صبرہ آپ میرے ساتھ سبر نہیں کر سکیں گے اب ایسا کیوں کہا خیزر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کہ کیوں سبر نہیں کر سکیں گے تو اگلی آیت میں اس کی وجہ آتی ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَا اور آپ کیسے سبر کرو گے اس چیز پر جس کی آپ کو خبر رہا ہوں اور کیفت اصبر اور کیسے سبر کریں گے عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرَا اس چیز پر جس کو آپ کی سمجھ آہاتہ نہیں کر سکتی جو آپ کی سوچ سمجھ کے دائرے سے باہر ہے بہت اہم یہاں پہ پیغاب اللہ کی طرف سے آتا ہے پہلا تو یہ ہے کہ سبر سبر جو ہے وہ حمد چھوڑ دینے کا نام نہیں وہ خاموش رہنے کا نام نہیں وہ مایوسی کا نام نہیں سبر قرآن میں جو کہا گیا اس کا مطلب ہے ثابت قدمی ڈٹ جانا اور اپنے حواس کو قابو میں رکھنا اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا اور امید نہ ہارنا سب سے اہم چیز ہے امید نہ ہارنا نا امیدی کی کیفیت کو قرآن میں کہا گیا ہے ابلسہ اور ابلیس کا لفظ وہاں سے نکلایا ہے ایک ایسا شخص جو مکمل طور پر امید چھوڑ دے تو صبر جو ہے وہ امید نہ ہارنا ہے اور ثابت قدم رہنا ہے لیکن خضر اسلام فرماتے ہیں کہ اس چیز پر صبر کرنا بڑا مشکل ہے جو آپ کی سوچ سمجھ سے باہر ہو جس کو آپ کی سوچ اور سمجھ آہاتا نہ کر سکے تو وہ کہنا یہ چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا علم ہے وہ آپ کی سوچ سمجھ کے اندر رہ کر ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کے علم کی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی جو آپ نہیں سمجھ سکتے ان کو آپ آہاتا نہیں کر سکتے آپ کی سوچ سمجھ کے دائرے سے باہر ہیں اور انسان ہمیشہ بے صبری کا شکار تب ہوتا ہے جب اس کو کوئی ایسی چیز نظر آئے جو اس کی سوچ سمجھ کے دائرے سے باہر ہو اور جس کو سمجھ نہ پائے اور یہ پیغام ہے قرآن کا کہ جب بھی آپ مشتعل ہونے لگیں آپ کے جذبات مشتعل ہونے لگیں تو ایک لمحے کے لئے رکھ کے سوچیں کہ کیا یہ چیز جس پہ میں مشتعل ہو رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میری سوچ سمجھ سے باہر کی چیز ہے اور میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا اور شاید اس میں کوئی مسئلہت ہو جو آگے جا کے سمجھ آئے اب یہ سننے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قَالَ سَتَجْدُنِي اِنشَاءَ اللَّهُ سَابِرَمُ وَلَا عَاسِي لَكَ عَمْرَ تو وہ فرماتے ہیں ان سے کہ انشاءاللہ آپ مجھے سابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اب یہاں پہ بھی اس بات پر غور کیجئے کہ انہوں نے انشاءاللہ کا لفظ استعمال کیا جبکہ اس سے پہلے جب وہ سفر پر روانہ ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم چلتے رہیں گے سفر پہ جب تک کہ ہم اس جگہ نہیں پہنچتے جہاں پہ دو سمندر ملتے ہیں چاہے اس میں کئی سال ہی کیوں نہ گزر جائیں لیکن انشاءاللہ نہیں کہا اور جب انشاءاللہ نہیں کہا تو اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جہاں جانا تھا اس سے آگے نکل گئے اور پھر واپس پلٹ کے آنا پڑا اپنی غلطی کا احساس ہوا بھول گئے اور سورہ القحف کی تئیسویں آیت میں اللہ تعالی نے یہ کہا ہے وَلَا تَكُولَنَّ لِشَيْئِنْ إِنِّ فَائِلٌ ذَلِكَ غَدَ کسی چیز کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل یہ کام کر دوں گا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِلَّا کہ یہ کہ تم کہو کہ جب اللہ چاہے انلیس یوں سے کہ اللہ کی مرضی ہوئی تو میں آئے ایسا کروں گا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیدْ اور اگر بھولے سے ایسی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو وَقُلْ أَسَاءَ اَنْ يَحْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشْهَدَ اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں ہدایت سے رشد سے قریب تر بعد کی طرف میری رہنمائی پر آئے گا تو موسیٰ علیہ السلام کا اپنی غلطی کا احساس ہو اور اس طفعہ انہوں نے انشاءاللہ خلاف سے سمال کیا تو خضر علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان کا اپنی شاگردی میں لیا اور کچھ شرائط رکھی تو شرط کیا ہے قَالَ کہا فَإِنِتْتَبَعْتَنِ اگر تم نے میری ساتھ چلنا ہے فَلَا تَسْعَلْنِي أَنْشَيْئِنِ کیا کہا جی فَلَا تَسْعَلْنِي کوئی سوال نہیں پوچھنا کسی بارے میں کسی بات پر کوئی سوال کرنا ہی نہیں حَتَّى أُخْدِسَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرَ اس وقت تک جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کرو تو یہ کنڈیشن ٹیپ آگئے اور اس کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام چلے دریا کے ساتھ ساتھ یا سمندر کے ساتھ اور وہاں پر ایک کشتی نظر آئی وہ کشتی لوگوں کو ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے کے جاتی تھی تو خضر علیہ السلام نے ان کو اشارہ کیا کہ ہمیں کشتی میں بیٹھا لو اور وہ لوگ خضر علیہ السلام کو پہچان گئے تو انہوں نے بڑی آبھگذ کر کے ان کو بیٹھایا اور ان سے کرایا بھی نہیں لیا تو یہ کشتی جو تھی کمرشل کشتی تھی کرایا پہ لوگوں کو پار لے کے جاتی تو پانی کی لیکن خضر علیہ السلام سے کرایا نہیں لیا تو جب کشتی میں بیٹھ کے تو اس وقت کشتی کے بالکل سامنے کے حصے پہ ایک چڑیا آکے بیٹھی سفورہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے چڑیا اس چڑیا نے پانی میں اپنی چونچ ڈالی ایک یا دو دفعہ اور پانی پیا تو اب خضر علیہ السلام نے اپنا پہلا جو سبق ہے وہ شروع کیا موسیٰ علیہ السلام کے لئے فرمانے لگے کہ تم یہ دیکھ رہے ہوئے چڑیا جس طرح پانی پی رہی ہے اللہ تعالیٰ کا علم وہ اس سمندر کی طرح ہے اور اس میں سے میں اور تم جو لیتے ہیں وہ اس چڑیا کی طرح ہے ایک چونچ دو چونچ پانی اور ہمارے علم لینے سے اللہ کی علم میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی اور اس سے پہلے جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملے تو حضیث میں آتا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اللہ نے وہ علم دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں اور تمہیں وہ علم دیا ہے جو میرے پاس نہیں مثلا تورات کا علم الہامی علم جو اللہ تعالیٰ کے ذریعے صرف وہی ناظر تو وہ ظاہرہ کے صرف موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملے تو اب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو تمہارے پاس جو علم وہ میرے پاس نہیں جو میرے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہماری کپیسٹی ہماری جو برداشت ہے جو صلاحیت علم ہے لینے کی وہ بہت کم ہے جس سے ایک چڑیا کتنا پانی پی سکتی ہے سندر میں سے تو ہم جتنا بھی چاہے علم حاصل کریں اللہ کی علم کا آہاتہ نہیں کر سکتے اور قرآن مجید میں بھی یہ چیز کہی گئی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يُخِیْتُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَانَ یہ آیت القرصی میں ہے جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَلَا يُخِیْتُونَ اور کوئی بھی آہاتہ نہیں کر سکتا بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ میرے علم میں سے کسی بھی چیز کا اللہ بِمَاشَانَ سوائے اس کے اتنے کے جتنا میں چاہوں تو انسان کی جو صلاحیت ہے علم لینے کی وہ بہت لیمیٹر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہمارا ذہن بہت تیز ہے ہم سب کچھ جان سکتے ہیں ہم نہیں جان سکتے ہیں اور بالکل واضح مثال ہے ہم روشنی میں جو رنگ دیکھتے ہیں ہم سرخ رنگ دیکھتے ہیں وائلٹ کلر دیکھتے ہیں ترمیان ایک سپیکٹرم ہے چھ سات رنگ ہمیں نظر آتے ہیں سرخ رنگ سے نچلے سپیکٹرم میں جو کلرز ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے ان کو ہم انفرا ریڈ کہتے ہیں انہیں ہیٹ کہتے ہیں لیکن اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو وہاں رنگ دیکھ سکتی ہے جس کو ہم صرف حرارت کے طور پر محسوس کرتے ہیں وہ رنگ اللہ کی اور مخلوقات کو نظر آتے ہیں وائلٹ کلر سے اوپر کے جو رنگ ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے اللہ کی باقی مخلوقات دیکھ سکتے ہیں ان کو ہم الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں ہمارے لئے وہ صرف شوائیں ہیں ریز ہیں لیکن باقی مخلوقات کے لئے رنگ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے درجنوں سینکڑوں ہزاروں رنگ اور ہوں گے کائنات میں جو مجور آپ کو نظر نہیں آتے جو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں ہیں کیوں؟ کیونکہ ہماری کپیسٹی کام ہے ہماری کپیسٹی بہت لیمیٹڈ ہے اللہ تعالیٰ کا علم بہت وسیع ہے اس کا ذخیرہ بہت زیادہ ہے اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات جو یہاں پہ سمندر اور چڑیا کی مثال میں آتی ہے کہ خیدر اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں کہ چڑیا کی چونچ ڈبو کے پانی پینے سے سمندر میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی اور کتنی خوبصورت بات کی کہ وہ دو گھونٹ پانی جو پی رہی ہے چڑیا دو کترے جو پی رہی ہے اس وقت سمندر کے اندر لاکھوں کروڑوں ٹن گیلنوں کے حساب سے پانی آ رہا ہے دریاؤں سے چشموں سے بادلوں سے بارش برس رہی ہے ہر طرح سے پانی اس میں شامل ہو رہا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو علم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کائنات بڑھتی جاری ہے ایکسپینڈ کر رہی ہے نئی مخلوقات بن رہی ہیں نئی مخلوقات جنم لے رہی ہیں نئے واقعات ہو رہے ہیں تو وہ جو انفرمیشن اور علم ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہے اور آپ جتنا بھی علم نکال لیں وہ علم پہلے سے بھی زیادہ ہو رہا ہے اور آپ اس کا خاطہ نہیں کر سکتے اور یہاں میں آپ کو ایک بڑی عام سی مثال دوں گا مایکرو بائیولوجی کے لحاظ سے کہ اگر آپ دنیا میں کسی جگہ سے دو چمچ مٹی اٹھائیں اس کو مایکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو آپ کو اس میں ہزاروں لاکھوں بیکٹیریا کی قسمیں نظر آئیں گی آپ دس قدم اور آگے چلیے اور وہاں سے دو چمچ مٹی اٹھائیں اور اس کو مایکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو آپ کو نئی قسم کے بیکٹیریا نظر آئیں گی صرف دس قدم کے فاصلے بھی تو اگر آپ پوری دنیا کی مٹی اکھار کے سٹڈی کر لیں تو پھر بھی آپ کو سب بیکٹیریا کی اقسام کا پتہ نہیں چلے گا کیونکہ زمین کی تہہ میں مزید بیکٹیریا پائے جاتے ہیں تو صرف ایک بیکٹیریا کا ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی اس کے علم کا آہاتہ میں اور آپ نہیں کر سکتے تو باقی علم تو بہت دور کی بات اور انشاءاللہ ترکل ہم پھر بات کریں گے موسیٰ علیہ السلام کے سفر کی کہ جب وہ سفر پہ نکلے حضرت خیضر علیہ السلام کے ساتھ تو تین مراحل میں ان کا سفر ہوا تین چیز انہوں نے دیکھی اور اس پہ ان کے کیا جذبات تھے اور کیا احساسات تھے اور اس پہ انشاءاللہ کل تفصیل سے پھر بات کرو گی جزاک اللہ خیر دعوی چینل کو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا دنیا اور آخرت میں عجر عطا فرمائے آمین سماء آمین ہماری ساری ٹیم کا میں خاص ربے مشکور ہوں اور ترخواست کروں گا کہ ان کے لئے خصوصی دعا کریں خاص ربے آئیٹی ٹیم کے لئے جنہوں نے بہت محنت سے یہ ویڈیوز اور گرافکس بنائے ہیں اور ایک بہت خاص دعا کی اور عجر کی جو ہے التجاہ اس شخصیت کے لئے جس کے کہنے پہ یہ چینل شروع کیا گیا اور جس کی خواہش پہ اور رہنمائی میں اس کا آغاز کیا گیا کچھ مسئلہتوں کی وجہ سے ان کا نام نہیں لے سکتا میں اس وقت لیکن آپ سے درخواست ہے کہ خاص طور پہ ان کے لئے دعا کریں اور اس بات کی دعا کریں کہ ہم سب لوگوں کو اللہ تعالی اس چینل کے ذریعے اور دعا کے اس کام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں اپنے قریبی لوگوں میں شامل فرمائے اور دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے آمین سم آمین